آج اس ویڈیو کے مادی ہم سے ہم جانیں گے کہ رامگڑ میں آئی اس آبدہ کے دوران رامگڑ کے لوگوں کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا پرشاشن نے کیا کیا اس آبدہ کے دوران جو پہلے آئی تھی اس آبدہ کے بعد کچھ کیا یا نہیں کیا آج اس ویڈیو کے مادی ہم سے ہم رامگڑ کی استثیت جانتے ہیں یہ دیکھیں گھروں میں کچن میں یہاں پہ پانی اندر گھس چکا ہے لوگوں نے کچن ہو رہا چھوڑ دیا ہے یہ نکاشی یہاں پہ یہ دیکھیں گھروں میں یہاں دینا پڑھے ہو نتسان ہو رہا ہے سارا زمان اوپر رکھائیں ہاں پہ رات کا وہ ہے ٹائم ہے اور پانی کنٹینیوز بہ رہا ہے دکت یہ ہے کہ اگر رات کو ان گھروں میں کچھ پانی آ جاتا ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی اس لئے ابھی کوشش ہے کہ ہماری کی ہم ان کو سیف جگہ لے جائیں اور اپنے سکول میں یہاں پہ آجیں گے کیونکہ ہماری جو گھر ہے وہاں پہ پانی نہیں پہ سکتا اگر اچھی ہائٹ میں سیف ہیں تو وہاں پہ ابھی ان کی فیملی جو ہیں نیچھے جو ہمارے پڑوسی ہیں سب وہیں آ رہے ہیں کیونکہ رات کو تو جو ہے رات کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر ابھی جو ہے اٹھے ہیں سب لوگ یہ گسی کی مدد تو پکھائی کر سکتے ہیں اور اتنا پانی آپ دیکھئے اتنا کچھ لے گیا ہے سب جتنی بھی یہ تھی فصلے ہیں کہ سب برباد ہو چکی ہیں ابھی رات کا سمیہ ہے اور اتنے زارہ بارش ہو رہی ہیں یہاں پہ نیچے ندی آ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پہ لائٹس ہو رہا ہے لگا رہے ہیں تاکہ رات کو بھی جگھ کے دیکھ پائیں کیا استثیتی ہے اور یہ دیکھو یہاں پہ ندی ابھی بھی بہل رہی اور سامنے جو ہے جیسی بھی ہے جیسی بھی دھر آئے گی اور تھوڑا گھڑے کو صحیح کر کے اس کو ٹھیک کریں گے سب کو یہاں پہ ہیلوجن لگا رہے ہیں سب لوگ اٹھے ہیں سارے جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں آج پاس یہ لوگ ہیں سب لوگ آئے ہیں اور ایک ساتھ مل کے ہی یہ کام کریں گے اور یہ رات بھر کا آج یہ ہوگا کیونکہ کسی کو نید نہیں آئے گی بکاوز بارش کل کا بھی ہائی لٹ بتا دیا ہے اور اگر ایسی بارش چلتی رہی تو پھر بہت ہی زیادہ بورا ہو سکتا ہے یہاں پہ لائٹ کا گرنیکشن دیا جا رہا ہے اوپر سے کیونکہ ایک بار یہاں پہ لائٹ جل گئے تو ہم ساری سکتی کو اور اچھے سے دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں تو رائٹ کنیکشن اوپر مین اس سے دیا جا رہا ہے اوپر پولیس والے بھی آ چکے ہیں سارا وہ سب چیزیں دیکھنے اور لوکل لوگوں کے ساتھ تاکہ چیک کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو جا کے جا کے گورنمنٹ کو بتائیں گے ابھی جی سی بھی وہاں سے کب تک آئے گی دیکھا جائے گا اور یہ پانی کا بہاو ابھی بھی اتنا یہ مین مارکیٹ کے بیچ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہاں سے کنیکشن دیا جا رہا ہے اوپر لوگ یہاں پہ دکان کے اندر یہ بیٹز اگرہ لے جا رہے ہیں تاکہ اپنا جو سمان ہے اس کو اوپر اٹھا سکیں لگر پانی بھی آئے تو جو سمان ہے وہ بچہ ہے لاسٹی اری وطن کی جو نئی شاپ ہے پرانی شاپ اس میں تو پورا ہی پانی بھڑا ہے پورا پانی بھڑا ہے یہاں پہ کوشش دیکھے جل سے جل یہاں پہ ہو جائے اور یہ درموال جی ان کے گھر میں بھی پانی چلے ہی ہے آس پاس کے پڑوسی جتنے بھی ہیں سب ہے یہاں سب چنتیت ہیں آگے وہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جی سی بھی نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ اس کا بھی بہت بڑا گھڑا بن چکا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے رات کا اب یہ بارش اگر ساتھ دے تو پانی کا ستھر کم ہو اور جی سی بھی یہاں پہ آ کے پانی کو کاٹ سکیں جی سی بھی آنطور یہ کوشش تو کر رہی ہے لیکن وہاں سے آنا بڑا مشکل ہو پا رہا ہے بہت کوشش کر رہی ہے لیکن اگر ایک بار آ جائے گی تو بہت سہارا مل جائے گا لیکن بہت ہی مشکل جیسے آپ سے ہاں پہ گھڑا ہو رہا کہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے ات کا یہاں پہ آنا اب ہیلو جن بھی اس لیے نہیں جل پا رہی ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو اس کو نیچے یہاں پہ بادنا پڑے گا ہم کو مندر کے اس پر شیڑ میں اور پانی کا فلو تو ہر وقت بڑھتے رہ رہے ہیں ہر وقت بڑھتے رہ رہے ہیں کوشش تو کر رہی ہے جسی بھی اگر آپ کو جسٹیفائی ہو پا رہا گا کوشش تو کر رہی ہے دیکھنا ہے کہ آپ آتی ہے نہیں ہے پا رہا رام سے رام سے رام سے رام سے رام سے رام لوگ اپنے جو ہیں جتنے بھی راشن ہو رہے ہیں سب اوپر پچارے دو منجلے میں تاکہ کم سے کم نقصان ہو یہاں پہ ہیلو جن تو جلا دیئے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں سے جو ہے نا جی سی پی در کو نہیں آ پا رہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی مشکل ہے آنا کیونکہ جگہ ہی نہیں اچھی آنے کے لئے اور کوشش تو بہت کل ہی لیکن نہیں آ پا رہا ہے اور اگر یہ رات بھر یہی باریش چلتی رہی تو بہت ہی گندہ بہت گندہ ہو جائے گا کیونکہ اگر باریش ہوئی تو یہ دکانوں کے اندر چل جائے گا ساری چیزیں آ جائیں گے آپ دیکھے ٹائم پر کیا ہوا تھا جو گتہ بھی گھر کا سمان تھا دکانوں کا سمان جو تھا وہ بہتے ہوئے ہمارے گھر کو پیچھے سائٹ پاں کو دگھرا لہا اگر آپ میری پیچھی ویڈیو میں دیکھوں گے اور میں نہیں چاہتا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ ایسا دوبارہ ہو اگر یہ باریش رکھے ساتھ دے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں جل سے جل ٹھیک ہو سکتی ہیں اور یہی آشا کرتے ہیں اور یہ ہے کہ تھوڑا ہاں بہاو کمو دو یہ جیسی بھی جو ہے یہ جلدی یہاں آئے اور پانی کا رکھ کو موڑ لیں اور یہی پریاس ہے اب دیکھتے ہیں باقی کیا ہوتا ہے سب لوگ چندت ہیں آپ پہ سب لوگ کھڑے ہیں سب طرف در کو بھی دیکھیں گے آپ سب جائے کے لوگ ہیں سارا یاد آیاد بند ہے وہاں کی لوگ پریشان ہیں وہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی بڑا وہاں پہ ندی ہے تو ندی کے پاس والے جو لوگ ہیں وہ بلکل بھی سو نہیں پائیں گے بلکل اتنا اتنا بلکل نہیں سو پائیں گے اب آپ یہی دیکھیں کہ دونوں طرف سے جو ہے پانی چل رہا ہے آپ خود ہی سوچے گی کتنا بھیانک ہوگا جو یہاں پہ جو فیملی رہتی تھی کہیں اور شفٹ ہو گئی ہے کیونکہ یہ بلکل بہت رسکی ہے یہاں پہ رہنا تو یہ فیملی کو شفٹ کرا دیا ہے فیملی شفٹ ہو گئی ہے اب یہی پریہ سے کہ دکانوں کے اندر سے پانی نہ آئے مین تو یہی ہے یہ دکان کا سمان آپ دیکھ رہے ہیں دکان کا سمان جو ہے اب نکلتے جا رہا ہے یہاں سے یہ بہت ہی بڑا نقصان اب یہ آپ دیکھو یہ اتنا بڑا جو یہ ہندو دن ہوگا یہ پورا بیڈ ویڈ وہاں پہ تھا پورا کنی پورا بلک آگیا ہے یہاں پہ پورا سمانی بکتے رہ رہے ہیں اگر ندی کا فلو ایسے چلتے رہے ہیں بہت ہی بہت برا بہت برا ہوگا سارا سمان بہتے جا رہے ہیں دیرے دیرے دکانوں کا سارا سمان بہ رہے ہیں اور یہ آیا ہے آپ کی اس گلی سے اس گلی کے اندر جا آیا ہے وہ اندر کا دروازہ کھول گیا رہے ہیں دکان کے اندر پورا پانی چلے گیا ہے یہ بہت بڑا نقصان کر سکتا ہے بہت بڑا نقصان نہ جی سی بھی آ پائی نہ کچھ ہو پایا کیونکہ جی سی بھی والا بول رہا ہے کہ اس کے ٹائرز چھوٹے ہیں تو نہیں کروس کر پائے گا نہ ہی یہاں پہ بھی آ پائے گا یا اس دکان سے سمان کنٹینیسلی بہے جا رہا ہے اور سارے لوگ نراش یہاں پہ ہیں اور جانے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ سب بھگوان کے اوپر ہے اب اب رکے بھی کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ صرف دیکھ ہی سکتے ہیں ہم لوگ کدرک کے آگے کوئی نہیں نٹھ سکتا تو یہ ہی ہے اب صوبے بتا چلے گا کیا ہوا ہے کیا رہے گا بھگوان کے براؤسے ہیں ساری چیزیں لیکن دکان اسے سمان بہتتے جا رہا ہے کنٹینیسلی تو پہنچ گئے ہیں یہاں پہ سامنے جو آپ دیکھ رہو یہاں پہ یہاں پہ جو نیچے کی جو فیملی ہے وہ رکی ہے کیونکہ ان کے گھر میں پورا گھر پورا گھر میں پانی چلے گیا بڑا برو ہوں اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ ویڈیو کو کتم کرتے ہیں آشاء کریں گے سب کچھ صحیح وجہ کھانا آنا ہو گیا سو آج کا دن تو یہی ہے بارش کنٹینیسل ہو رہی ہے میرا انورود ہے کہ یہ ہماری ویڈیو گورنمنٹ تک پہنچے جن کو لگے کہ ہاں یہ سچ میں ایک بڑی پرابلم ہے جو پچھلے بار ہوا تھا وہ دوبارہ گھٹت نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن دوبارہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ لگی وہی چیز دوبارہ ہوئی ہے جتنے شاپ کیپر سے سب کو بہاری نقصان ہوا ہے میں ابھی بج رہے ہیں دس بجے رہا تھے اور ابھی جس کال آیا تھا میرپا پولیس ٹیشن سے جس میں وہ اینڈی آریف کی ٹیم کے ساتھ سمپر کرنا چاہ رہے تھے ان لوگوں سے جو سچ میں فسے ہیں جن کو سیف آس پہچانے کی ضرورت ہے تو بھگوان کے کے پاس ابھی سب لوگ سیف ہیں کچھ لوگ ہمارے یہاں رکے ہیں اور جو لوگ فسے ہیں تو ان کی اینڈی آریف کے ساتھ مل کے رامگر پولیس ورک کر رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا میں ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس ٹائم پہ بہت اچھے سے لگن سے ہر کوئی کام کر رہا ہے اور ہمارے جو گرام پردہن جی ہیں ان کا بھی کال آیا تھا تو وہ بھی ہر ایک ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کوئی پرابلم میں تو نہیں ہے تو یہی سنگڑیت ہو کے ہم گے کام کرنا ہے اور آشاء کرتے ہیں کہ بھگوان کی گرپا سے سب کچھ صحیح ہو جائے اور اب پرشاشن کیا کرتی ہے ایک بڑا قدم لینے کی ضرورت ہے تو ملتے ہیں کل اور کل دیکھتے ہیں پورا اپ ڈیٹ کی آخر کیا ہوا ہے کیا ہوگا اور آگے ہم کیا کر سکتے ہیں دہنے بات